دیکھیں جی سکندر اعظم کو شہر میں موجود ہے یونان کے اندر اور اس وقت صبح کے سوا ساتھ ساتھ بجھ رہے ہیں اور ساتھوں کے ساتھ موجود ہے کافلہ اور ہمارے اس وقت کے جو رہبر ہیں حافظ زمان صاحب زمان بھائی یہ موجود ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم فلو پاپو جا رہے ہیں سکندر اعظم کے ساتھ کہا رہی ہے فلو پاپو بہت مشہور رکھتا ہے دیان کیا کرتے تھے تھے تھٹھر دو ہزار سال پہلے جہاں شروع ہوا تھے وہاں پہ ہم ساتھ ہیں ہاں شروع ہوا کرتا تھا تھٹھر اور عزیز عظم جہاں اپنی عوام کو خطاب کیا کرتا تھا تو ہدایت دیتے تھے وہاں پہتا تھے یہ جگہ کیا ہے یہ پیٹنک پوائنٹس ہیں یہ سارے یہ دیکھیں جی کتنا صاف سترہ آئیے جی سورج نکلتے ہوئے دیکھیں آپ کو دکھا دیں جہاں سے بتا یہاں یہاں کی بلی دیکھیں کتنی سعید مند ہیں ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ جگہ جگہ سنترے لگے ہوئے یہ دیکھیں جگہ جگہ بلڈنگ کے سٹیکٹرز دیکھیں دیکھیں یہ یہ پرانا سٹیکٹر پرانی بلڈنگ اور یہ ساری سو سال دو سو سال تین سو سال پرانی بلکہ ہزار ہزار سال پرانی بلڈنگ سے نظر آئیں گے بلکہ ان کو آثار قریمہ کا درجہ دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں اے ماشاءاللہ اے اللہ چلے بھی اوپر چلے ہم چاہی پر ہم چڑ رہے ہیں اگر یہ سڑیاں نہ بنی ہوتی تو ممکن ہی نہیں تھا ہم جیسے لوگ اوپر چڑھتے ہیں ایک شریف چڑھتے ہیں تو اس لگتا ہے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں وہ دیکھیں شیئر دیکھیں پورا سبحاناللہ اللہ اکبر سورج نکلنے والا ہے منظر دیکھنے والا ہے آپ خوبصورت منظر بس اب آپ تیار ہو جائے آ گیا جی بہت انچائے پہ آ گئے یہ دیکھیں سکندر آزم کی اس پہاڑی پر جہاں دس سے بارہ ہزار فوجے کھڑی ہوتی ہیں ہر وقت تیار یہاں کے بقول قوم کے بقول کہ دنیا کا فاتح تھا وہ ایک طرف حضرت مرے فاروق رضی اللہ ہوتا پوری دنیا کو ایک نظام دیا اس کے جانے کے بعد خالی حد گیا کوئی نظام نہیں بچے سوائے یہ محلات کے سوائے اس کے نام کے یہ دیکھیں جی سامنے سکندر آزم کا قلاب کے سامنے یہ دیکھیں صرف تاریخ کی آثار رہ گئے نام رہ گیا ہے لیکن جو کام جو نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیا اور آج دنیا تسلیم کر دی ان کی نظام کو رائج کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بعض ملکوں کے اندر یورپین ملکوں کے اندر وہ نظام رائج ہے یہ دیکھیں جی خوبصورت منظر صبح کے فجر کے بعد کا منظر ہمارے زمان بھائی کا خصوصی طور پر شکریہ ماشاءاللہ سفاقہ بھی آگئے اور یہ صبح صبح ایکسرسائز کر رہا ہے بھائی یوگا کر رہے ہیں سبحان اللہ بحمد آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں اور یہ جو قلعہ ہے انسان کو سبق دیتا ہے فانی زندگی ہونے کا یہ سب خود ختم ہونے والا ہے فنہ ہونے والا ہے یہاں کے محلات میں رہنے والے بھی نہیں رہے مکینوں سے خالی یہ قلعہ انسان کو فانی ہونے کا سبق دے رہا ہے دنیا کا کوئی خطہ کوئی ملک کوئی شہر کوئی زمین اللہ تعالی نے ایسی نہیں بنائی ہو کہ جہاں خوبصورتی نہ ہو دنیا کو اللہ پاک نے خوبصورتی بنایا ہے تاکہ ایک نمونے کے طور پر دنیا کو پیش کیا ہے کہ جو آخرت ہے اور جو جنت ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی چار برعظم میں اللہ تعالی نے دعوت کے کام کے لئے پھڑایا ہے اور دیکھا ساری دنیا خوبصورت نظر آتی جہاں جائیں آپ الیکسنڈر ڈی گریٹ یہ اس کا لقب دیا ہے دنیا نے ارستو کا شاکرد سیکنڈر آزم کے قریب ترین جو آثار ہیں اس کے قریب ہم جا رہے ہیں یہاں باشا اعلان کرتا تھا یہ دیکھیں جی اس کا تخت کتنے ہزار سال پرانا ہے جی دکھا ہے جی دکھا ہے دیکھیں چکری لگ رہا ہے کہ سفید چادر مکمل سفید چادر پاڑی اوپر لگا دیکھیں ہاں مکبر والی مکبر والی مکبر والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتھنس کا چار اطراف ہم نے دیکھے ہیں ان کے ساتھ پاڑی پر چڑھ کے پورا شہر نظر آ رہا ہے آس بالکونیاں دیکھیں پتھر کار کر کے اس وقت مزدوروں وہ قیدیوں سے کروایا تھا یہ دیکھیں جی سامنے یہ روڈ دیکھیں سامنے جو روڈ نظر آ رہی ہے کیسی خوبصورت روڈ نظر آ رہی ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہی ہے یہ سارے مکانات ہمارے بتا رہے ہیں بھائی امیر ترین لوگ رہتے ہیں زمان بھائی کتنے پور سکون محول میں لے کے آیا آپ ہمیں آپ کا شکریہ دیکھیں جی پورا ایتھنز آپ کے سامنے ہے اس کے نظرہ کیجئے اور ہمیں زمان بھائی لے کے آئے حافظ زمان صاحب دیکھیں سکینی سے پارکلو مارکس سے پارکلو گریک لینگویچ سلام یا ہیلو کیس طرح بولتے ہیں کالیمارسس 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 کاریس پیرا باران جی کے بعد کاریس پیرا بولتے ہیں اچھا ویلکم کو ویلکم کو یہی بلتے ہیں کالیس کالیس کالیمارس